بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہے کرونا وارس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یہ وارس انتہائی تیدی سے ایک شخص سے دوسرے اور تیسرے میں منتقل ہو جاتا ہے اس لئے سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں لاغڈون کی صورتحال ہے مسافروں کی آمد ورف پر آردی پابندی ہے موجودہ حالات کی پیش نظر انتہائی محدود پیمانے پر خصوصی پروازیں چلائے جا رہی ہیں عام پروازوں پر تحال پابندی آئید ہے جہاں تک چھٹی جانے کی بات ہے تو جی ایسی فضائی سفر پر آئید آردی پابندی ختم ہوگی آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی عمر مانے نہیں سعودی حکومت کی جانب سے جلد ہی اس بارے میں وضاحتی بیان جاری ہوگا کہ کب عام مسافروں کے لئے خصوصی پروازیں کھولیں جائیں گی موجودہ کرفیوں میں ایسی ورکشاپ کھولیں جا سکتی ہیں وزارت داخلہ کے جانب سے جن شہروں میں کرفیوں مساقل طور پر یعنی چوبیس گھنٹے کے لئے نافذ کیا گیا ہے وہاں مختلف پیشوں کے لئے خصو کو ریاض دی گئی ہے ان میں ائر کنڈیشن ٹیکنیشن بھی شامل ہیں تاہم اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ کا اقامہ بھی فنی تبرید یعنی ایسی ٹیکنیشن کا ہو اینا ماضی آپ کرفیوں پاس کے لئے متعلقہ ادارے کی ویب سائٹ کے وزٹ کریں جس کے بارے میں اردو نیوز میں پہلے مکمل معلومات فرام کی جا چکی ہیں عزارت تاقلہ کے جانب سے جن شہروں میں مساقل بنیادوں پر کرفیوں نافذ کیا گیا ہے وہاں بھی صبح چھے سے سپہر تین بجے تک نرمی دی گئی ہے اس دوران محدود نقل و حرکت کی اجازت ہوگی جس میں ایک شخص گھر کے ضروریات کے حصول کے لئے جا سکتا ہے سعودی عرب میں فرائٹ آپریشن کب سے شروع ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی اطلاع نہیں قبل عزین یکم اپریل کی تاریخ دی گئی تھی اسے مجیدہ حالات کی وجہ سے محصول کرنا پڑا تحال اس حوالے سے سیول ایویشن کے جانب سے کوئی حتمی بات نہیں کی گئی جیسے ہی فتائی اپریشن شروع کرنے کے حوالے سے اطلاع محصول ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا کیا پورے سعودی عرب میں چوبیت گھنٹے کا کرفیوں نافذ کر دیا گیا ہے پورے ملک میں کرفیوں نافذ ہے تاہم چدہ سپیر نو بڑے اور اہم شہر جن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی شامل ہیں میں کرفیوں کی پابندی چوبیت گھنٹے ہے یہ اوقات کب تک رہیں گے اس بارے میں کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا جبکہ دیگر تمام شہروں میں بھی کرفیوں کے دورانیے میں اضافہ سپہر تین بجے تک کر دیا گیا ہے یعنی کنی شہروں میں کرفیوں صبح چھے سے شام سات بجے تک تھا اب وہاں بھی کرفی کے اوقات صبح چھے سے سپہر تین بجے تک ہوں گے کیا بیس اپریل تک غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے واپس بھیجا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ اختیاری معاملہ ہے اگر کوئی جانا چاہے تو اسے اجازت دی گئی ہے تاہم اس کے لئے ابھی تک ہاتمی طور پر یہ اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ جب تک فضائی سرویس کے بحالی خصوصی پروازوں کا شیڈول جاری نہیں ہو جاتا لوگوں کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی جانتک سوال جی ہے کہ واپس بھیجا جا رہا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لازمین طور پر واپس بھیجا جا رہا ہے ایسی کوئی بات یہ اختیاری معلوم ہے کیونکہ کورونا ویرس کے وجہ سے بیشتر شعبیں متاثر ہیں اگر آپ چھوٹی یا مسرقل طور پر جانا چاہتے ہیں تو جب تک فریٹ اپریشن بھار نہیں ہوتا اس وقت تک انتظار کیجئے جیسی اس کے اعلان ہوگا آپ کو فریطور پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا